اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے عجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام یہ نقش جو آپ لوگوں کو دکھائی دی رہا ہے یہ نقش خصوصاً ان بہنوں کے لیے جنہوں نے بار بار مجھے میسج کیے کال کیے کہ آپ ایسا بھی ایک نقش اپلوڈ کریں ایسا تلسم ایسا نقش آپ ہمارے لیے بنائیں جس سے حمل کی عفاظت ہو حمل کا گرنا حمل کا ضائع ہونا حمل کا نہ ٹھیرنا اس کے کہیں وجوہات ہیں بہت سارے وجوہات اس میں جسمانی وجوہات بھی ہو سکتے ہیں انسانی کمزوری کے وجوہات بھی ہو سکتے ہیں اس میں کالا جادو کے وجوہات بھی ہو سکتے ہیں جن ناتی جو کہ ام سبیان کے نام سے جانا جاتا ہے اس بیماری کے وجوہات بھی ہو سکتے ہیں امی سبیان کا مرض اگر کسی بندے پر کسی عورت پر مسلط ہو جائے تو وہ پھر عمل ٹہرنے نہیں دیتا کچھ امی سبیان کے ایسے امراض ہوتے ہیں جو کہ بلکل حمل ہونے نہیں دیتا کچھ امراض پھر حمل ہونے کے بعد انہیں ضائع کر دیتے ہیں تین مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد کچھ ایسے بھی عمل ہوتے ہیں امراض ہوتے ہیں امی سبیان کے جو کہ بچوں کو مارتے ہیں بائدائش کے بعد بچے جب پیدا ہوتے ہیں انہیں یا تو جٹکے لگتے ہیں سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے یا وہ کمزور ہو جاتے ہیں لاغر ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک سال دو سال گزرنے کے بعد بچے سوکاپن کا شکار ہو جاتے ہیں یہ سارے امراض امی سبیان کے ہوتے ہیں اور زیادہ تر امراض جو کہ عورتوں کا عمل نہیں ٹھیرتا وہ کالا جادو سے بھی ہوتا ہے کالا جادو سے نس بندی کوک بندی کیا جاتا ہے جس سے پھر عمل نہیں ٹھیرتا اور بعض اوقات عورت کے رحم میں بچہ دانی میں دانے بھی نکل آتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتی ہے پھر عورت اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ بچے پیدا کر سکے یا اس کا کوئی عمل ٹھیر سکے یہ بہت لمبی موضوع ہے امی سبیان پہ میں نے بہت سے ویڈیوز بنائے ہیں عمل کے نہ ٹھیرنے پہ میں نے بہت سے ویڈیوز بنائے ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں میں ویڈیو بنائے کروں گا جس سے ہماری بہنوں کو ہمارے بائیوں کو جن کے اولاد نہیں ہوتے جن کے عمل نہیں ٹھیرتے وہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے عمل نہ ٹھیرنا عمل کا گر جانا یا نصبندی کے لیے کوک بندی کے لیے جس سے کھالا جادو سے کوک بندی کیا گیا ہوں نصبندی کیا گیا ہوں ایسے عامال کے لیے یہ بہت بہترین اور طاقتور نقش ہیں یہ نقش جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے بہت ہی آسان اور مجرب نقش ہے اپنے طاقت کے لیے یہ بہت بہترین کام کرتا ہے لکھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں سب سے پہلے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہے اللہ اللہ پھر یہ حے دوچشمی ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے پھر یہ دوچشمی کا جو تلسماتی حرف بنایا گیا ہے پھر این 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 پھر اس کے بعد یہاں یہ لکھ دینی ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے حے کا جو تلسم ہے یہ لکھ دینی ہے پھر یہ حروف لکھ دینی ہے اس کے بعد یہ حے کا حروف جو بڑا آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں نے یہ لکھ دینی ہے پھر اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کر کے یہ تلسم آپ لوگوں نے بنا دینی ہے اس کے بعد السلام آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے دو عدد آپ لوگوں نے تعویز بنانے ہیں دونوں تعویز روز جمعہ بعد نماز جمعہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے ایک تعویز آپ لوگوں نے ناف پہ باندینی ہے دوسرا تعویز آپ لوگوں نے اپنے کمرے میں لٹکا دینی ہے اس کے بعد چھے عدد اور سے بھی آپ لوگوں نے تعویز بنانے ہیں چھے عدد تعویز بنانے کے بعد ہر تین دن کے بعد آپ لوگوں نے ایک ایک نقش پانی میں پینا ہے چھے عدد تعویز بنانے کے بعد آپ لوگوں نے میرے چینل میں کالا جادو کے توڑ اور جنات کی حفاظت سے جو اور بتیاں میں نے بنائی ہیں جن کے ویڈیوز میں نے بنائے ہیں اس سے اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے دیکھے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے مطابق آپ لوگوں نے وہ بتیاں نکال کے اسے بھی لکھ دینی ہے دو عدد تعویز ہوں گے چھ عدد آپ لوگوں نے پینے کے لئے یہی تعویز بنانے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کے ساتھ بتیاں بھی بنانے ہیں بتیاں میں نے چینل میں الگ سے بنائے ہیں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھے اسی طریقے سے بتیاں بنا کے استعمال کر دینی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دس سے پندرہ دن کے اندر اندر آپ لوگوں کا نزبندی کا حمل نہ ٹہرنے کا ام سو بیان کا کالا جادو کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائے گا ناظرین اکرام اجازت کے ساتھ لکھئے گا اگر آپ لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہو اجازت ہو تو آپ لوگ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی کومنٹ کا جواب دیتا رہوں گا مجھے رہنمائی کے لئے اور اجازت کے لئے فون اور میسیجز یا واتس اپ پہ میسیجز بلکل مت کیجئے گا کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں بھی سمجھاؤں واتس اپ ٹویٹر انسٹاگرام پر بھی سمجھاؤں اور کومنٹ بوکس میں بھی سمجھاؤں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور اگر آپ لوگوں نے میرے ویڈیوز یا میری تلسمات استعمال کیے ہوں اور اس سے آپ لوگوں کو استفادہ ہوا ہو آپ لوگوں نے اس سے فائدہ لیا ہو تو آپ لوگ ضرور مجھے اپنے رائے سے آگاہ کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اللہ حافظ